اسلام علیکم قرآن الدین چینل میں آپ کی خدمت میں آنا میسیج ایک سوال ہے جو بہت زیادہ آرہا ہے استحاضہ کا اب کیا ہوتا ہے کہ روزی کی حالت میں اگر پیریرز آ جائیں تو اس میں یہ کہ وہ کنٹینیو چل رہے ہیں چلیں سیون ڈیز تو ہم نے دیکھ لیا تین ڈیز تو ہم نے دیکھ لیا تین ڈیز کے بعد بھی کنٹینیو چل رہے ہیں تو کیا کریں جی تو ایسی صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کو استحاضہ اس کو استحاضہ کہتے ہیں یعنی کہ آپ کو بلیڈنگ کنٹینیو رہے ہو اس کا کلر بھی ریڈ ہو تو ایسی صورت میں آپ روزی رکھ سکتی ہیں میرے پاس یہ بہت سادہ سوال آرہا تھا کہ ہم روزی رکھیں یا نہیں رکھیں تو رکھ سکتی ہیں کیونکہ یہ ایک بیماری ہے اور اس کا کلر بھی ریڈ ہے تو یعنی ایک رگ کا خون ہے اگر ہیز ہوگا تو اس میں سمیل بھی ہوگی کلوٹس بھی ہوں گے اور اس کے علاوہ یہ کہ بلیڈنگ کا فلو بھی زیادہ ہوگا یہ کہ صفائی کا خاص خیال لکھیں آپ جو ہے کپڑا یا جو بھی آپ چیز یوز کر رہے ہیں اسے بدلتی رہیں جب بھی نماز پڑھیں تو نیا وضو کریں اور باقی کا خیال لکھیں بس اس چیز کا آپ نے بہت زیادہ خیال لکھنا ہے انشاءاللہ آپ کی نماز بھی ہوگی اور روزہ بھی ہوگا استحاضہ میں نماز اور روزہ ہو جاتا ہے تو یہ تھی شورٹ سی ویڈیو جس میں آپ کو بہت اہم معلومات ہم نے بتائی اپنا بہت سارا خیال لکھیں ویڈیو کو اکبر ضرور شیئر کیجئے گا اور لائک کیجئے گا ہماری ہوتلہ افضائی کے لیے السلام علیکم رحمت اللہ رحمت اللہ